اسلام علیکم ناظرین میں محمد خلیل زمان آپ تمام کا ایم کی نیوز میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے ناظرین نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر ایڈیشنل کمیشنر اف پولیس آر ایس چوہار نے مختلف پولیس چیشنز جہاں بائی الیکشن اور الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں کا معاینہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایلیکشن بلکل پر امن تریخیر سے ہو رہا ہے ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں ہمارے نمائندے شیخ یونیوز کی ریپورٹ کیمرمن عارف کے ساتھ ٹی ایر ایس کے ڈبل فوروے کے نمائندہ امیدوار محمد رضا نے بھی اپنے ووٹ کا استعمال کیا آج بائی الیکشن اور الیکشن ہیدراباد کے اطراف کے علاقوں میں جہاں جہاں ہیں وہاں پر اب تک کے اپ ڈیٹ کے حساب سے صرف اور صرف سات پرسنٹ پولنگ ہوئی لگتا ہے کہ اس بار نرسی اور نپر کے چلتے اوام الیکشن میں حصہ بھی لینا نہیں چاہتی شاید اس کی وجہ ہمارے ہندوستان کے ہوم میریسٹر آمی شاہ نے کہا تھا کہ ووٹر ایڈی بھی نہیں چلے گا نرپ ای آر میں تو ووٹ ڈالنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے مگر عوام کو چاہیے کہ جمہوری انداز میں الیکشن میں حصہ لے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں ہم بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ضرور اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور ووٹ ضرور اپنے پسندہ کانڈیڈیٹ کو ڈالیے جلپلی منصفل الیکشن میں عوام نے شکایت کی ہے کہ ان کا ووٹ پہلے ہی پڑ گیا جبکہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہی نہیں ایسے ہی کئی واقعے دوسری شخص سے ساتھ بھی آیا کہ ان کی اہلیہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے پر ان کا بھی ووٹ پڑ گیا جلپلی میں ایکٹیف بوگسنگ چل رہی ہے آئیے ناظرین نظر دالتے ہیں تفصیلی ریپورٹ پر ہمارے نمائندے شیخ یونیس کے ساتھ کیمرمن عارف کی یہ ریپورٹ ووٹ ڈال دیئے کتے گھر مالے آئے وے اپے ووٹ ڈال پڑاوا ہے جبکہ ہمارے گھر کا کوئی ڈالے ہی نہیں وارٹ نمبر کنسا ہی ہے وارٹ نمبر 24 وارٹ نمبر 24 ہے ساپ یہ آلڈڈی ہمارے پر پورے ٹوٹلی پوکس کر رہے ہیں آپ آگے سر رکھیجے پڑا برکسر جناب پورے ٹوٹلی پوکس کر رہے ہیں پورے ٹوٹلی پوکس کر رہے ہیں